ادھر جمہو کشمیر کی بات کریں تو عمر عبداللہ جمہو کشمیر کے چیف منسٹر ہوں گے فاروخ عبداللہ نے یہ بڑا بیان دیا ہے کانگریس نیشنل کانفرنس گٹ بندھن کی جیت پر ان کا بیان آیا ہے اور بہت اسپشٹ انہوں نے کر دیا ہے کہ اب عمر عبداللہ ہی ہوں گے اور بہت تیور کے ساتھ یہ بیان دیا ہے فاروخ عبداللہ نے انہوں نے اسپشٹ کر دیا کہ مکہ منتری عمر عبداللہ ہوں گے ظاہر بات ہے کہ ان کے چہرے کو لے کر ہی ان کی اگوائی میں ہی یہ چناب لڑا جا رہا تھا اور فاروق عبداللہ نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ عمر عبداللہ مکہ منتری ہوں گے ڈاک ساب کیا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس جیت کو میں دیکھتا ہوں اس جیت کو کہ کام بہت کرنے ہیں مشکل حالات ہیں ان مشکل حالات میں ہم نے یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کر دی جس طرح سے آپ نے الائنس میں لڑا کتنا صحیح رہا ہوئے الائنس اور کتنا آپ سمجھتے ہیں لوگوں نے بروسک کیا آپ وہ آپ کے سامنے ہے اس میں میں کیا بات کروں گا جیپ مینیسٹر کون ہوں گے عمر عبداللہ ہوگا آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں نتیجوں سے جس طرح سے کانگرس کو جمعوں میں اتنا سب نہیں ملا جتنا ایکسپیکٹیشن تھا لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں ہار سے بھاگتا نہیں ہوں ہارنا بھی ایک بات ہے مگر ہار سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے اور میں امید کروں گا کہ ان پانچ سالوں میں وہ اپنے اپنے آپ کو اور مضبوط کریں گے لوگوں کے سامنے جائیں گے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کوشش کریں کٹھن کٹھن ہوگا سرکار چلانا بہت کٹھن ہوگا بہت کٹھن کیونکہ کام بہت ہے مشکلات بہت ہیں ان دس سالوں میں جو مشکلات ہوئی ہیں پیدا اب سوستو مجھے یہ ہے کہ جمہوں کی جو حالات میں نے دیکھے مجھے رونا آیا مگر آج بھی جمہوں نے انہی کو ساتھ دیا جنہوں نے ان کے بربادی کی ہے اس نفرت کو دور کرنا ضروری ہے تو ویسے تو فاروق عبداللہ کئی مددوں پر بات کر رہا ہے لیکن فاروق عبداللہ نے یہ بھی بہت اسپشٹ کر دیا ہے کہ مکہ منتری کون ہوگا بہت اسپشٹ سیدھا صدھا ہوا جواب کہ مکہ منتری عمر عبداللہ بنے گے خوبصورت ایک عنہ خوبصورت ایک عنہ خوبصورت ایک عنہ موسیقی